سلام علیکم ورحمت اللہ حسب معمول پانچ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نابالغ لڑکا نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے جواب یہ ہے کہ نہیں پڑھا سکتا کیونکہ اکثر فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرض نماز میں نابالغ لڑکا امامت نہیں کر سکتا تو اس لیے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے تو نابالغ لڑکے نے اگر پڑھائی ہے تو نہیں ہوئی جنازہ کی نماز اس کا اعادہ واجب ہے ضروری ہے سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے پڑھا دیا نابالغ نے تو کیا کریں جواب یہ ہے کہ اگر پڑھا دیا اور تدفین بھی ہو گئی مرہوم کی تو تین دن تک اجازت ہے کہ قبر پہ نماز جنازہ پڑھ لیں کیونکہ تین دن تک جو میت ہے وہ صحیح سلامت رہتی ہے تین دن کے بعد پھر پیٹ پھٹنا شروع ہوتا اور وہ متغیر ہو جاتا ہے مکمل تو تین دن کے بعد اجازت نہیں ہے تین دن کے اندر اگر پڑھ لیے تو ٹھیک تین دن کے اندر بھی نہیں پڑھے تو پھر سب کے سب گناہگار ہوں گے استغفار کریں دوسرا سوال یہ ہے کہ جنٹس ڈاکٹر لیڈیز کو یعنی خواتین کو دوران علاج تچ کرتے ہیں تو کیا کیا جائے دیکھئے اسلام یہ کہتا ہے کہ ماحول ایسا بنے مسلم معاشرے میں کہ خواتین کا علاج خواتین کریں یعنی مسلم عورتیں مسلم لڑکیاں بھی ڈاکٹر بنے یہ علم حاصل کریں علم طب تاکہ ایسی نوبت نہ آئے کسی خاتون کو نام حرم مرد کے سامنے جا کر اپنا سطر کھولنے کی تو اسی لیے اس بات کی ممکن حد تک کوشش ہو کہ مسلم معاشرے میں مسلم لڑکیاں مسلم خواتین بھی فن طب میں علم طب میں آگے بڑھیں تو عورت اپنا علاج عورت سے ہی کرائے لیکن اگر خدا نہ خاستہ کوئی مقام ایسا ہے جہاں عورت میسر نہیں ہے علاج کے لیے صرف جنٹس اور مرد ڈاکٹر ہی ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر اب اس مرد کے لیے اجازت ہے کہ اس خاتون کا وہ حصہ دیکھ سکتا ہے جس حصے کا علاج کر رہا ہے کہیں جسم کے کسی حصے پر زخم ہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے اگر اس کو ٹچ کرنا ضروری ہے علاج کے دوران ٹچ کرے بغیر علاج صحیح نہیں ہو پائے گا تو ٹچ کرنے کی اور اس کو چھونے کی بھی اجازت ہے شریعت میں اس بات کی پوری اجازت ہے تو لہذا ان شرائط کے ساتھ جو مرد ڈاکٹر ہیں وہ جنٹس لیڈیس ڈاکٹر لیڈیس مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں تیسرا سوال یہ ہے نوجوان نے پوچھا ہے کہ میری ایک گرل فرینڈ ہے میں کبھی اسے ٹچ نہیں کیا اور صرف جو ہے میں اس سے موبائل پہ بات کرتا ہوں اور ہم لوگ جو ہے اب ایک ساتھ مل کے شادی کرنا چاہتے ہیں گھر والے راضی نہیں ہیں تیار نہیں ہیں ہم بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں یہ طویل سوال ہے ایک نوجوان کا جواب یہ ہے کہ جہاں سے سوال شروع ہوا ہے نا کہ میری ایک گرل فرینڈ ہے اسلام کہتا ہے یہی غلط ہے سوال جہاں سے شروع ہوا وہیں پہ اسلام روک لگاتا ہے گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں سورہ نسا میں اللہ نے فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان یہ خفیات دوستیاں بھی مت کرو یہ جو بوائی فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے یہ وہی ہے چھپی ہوئی دوستی چھپے ہوئے تعلقات چاہے فون کے ذریعے ہو یا فیس بک کے ذریعے ہو یا کسی بھی طریقے سے یہ سب ناجائز ہے اسلام میں یہ تعلقات حرام ہیں تو لہذا آپ نے ٹچ نہیں بھی کیا خالی فون سے رابطہ رہا تو بھی یہ حرام ہے آپ کے کانوں نے زنا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہاتھ کا زنا پکڑنا پیر کا زنا چل کے جانا تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ موبائل سے بات کرنا یہ کانوں کا زنا زبان کا زنا ہوا ہے تو لہذا یہ حرام ہے اس سے بچیں اب یہ ہے کہ ہم مل کے شادی کرنا چاہ رہے ہیں گھر والے تیار نہیں ہیں تو یاد رکھیں گھر کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ماں باپ وہ جب رشتہ دیکھتے ہیں تو وہ سارے پہلووں پر نظر رکھتے ہیں نوجوان جو خود سے جو کسی لڑکی کو پسند کر جذباتی ہو جاتے ہیں پسند کر کے ان کی نظر تمام پہلووں پر نہیں ہوتی بس لڑکی کی کبھی اس کے حسن پر اور کبھی اس طرح کے کسی ایک خاص کسی شائع پر یا خاص صفت پر نظر ہوتی ہے لیکن گھر کے بڑے تمام چیزوں پر نظر رکھتے ہیں لہذا اگر وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں تو ضرور ان کی نظر میں ایک اچھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نو دس خرابیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی لہذا آپ کے لئے ضروری ہے کہ گھر والوں کی بات مان کے چلے اور گھر والے جو کہہ رہے ہیں اسی راستے پر چلیں کسی میں برکت ہے ورنہ جو از خود شادیاں کر لیتے ہیں گھر والوں کے تعاون سے گھر والوں کی دعاوں سے محروم رہتے ہیں اور ان کی زندگیاں بڑی بے برکت سی نظر آتی ہیں ہاں ساری خوبیاں ہیں آپ جس کو چاہتے ہیں اس کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں پھر گھر والے انکار کر رہے ہیں تو پھر جو آپ کی نظر میں قریب میں کوئی اگر عالم دین ہے تو وہاں جائیں وہاں جا کے بتائیں وہ تحقیق کریں گے دیکھیں گے واقعتاً ایسا ہے کیا اور عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے گھر والوں کا انکار کرنا کسی معقول وجہ سے ہوتا ہے آپ کے لئے وہ بہتر سوچ رہے ہیں بہتر سمجھ رہے ہیں لہذا آپ ان کی اتباع کریں تو چوتھا سوال یہ کیا گیا ہے کہ روزانہ قرآن کتنا پڑھنا ہے جواب یہ ہے کہ شریعت میں ایسا کوئی اصول متعین نہیں ہے تو روز کتنا پڑھنا یہ آپ کے اور ہمارے سہولت پر ہے استطاعت پر ہے جتنا ہو سکے روز ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں جیسے خفاظ پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ روز ایک پارہ پڑھ لیں نہیں ہو سکتا آدھا پارہ پڑھیں نہیں تو پاؤ پارہ پڑھیں ایک روحوں پڑھیں کم سے کم کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ پڑھیں تلاوت کریں تاکہ اس کی برکت ہماری زندگیوں میں رہے ہمارا دیل اس کے نور سے منور رہے پانچوان سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی جم جا سکتی ہے کیا کیونکہ آج کل جم کا بھی بڑا رواج ہے اور لڑکیوں کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے جم میں جم کرنے کا جواب یہ ہے کہ صرف جم کے لیے لڑکیوں کو جم میں جانے کی اجازت نہیں ہے صحت مند رہنا ہے اسلام یہ کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی عزت اپنی آبرو اور اپنا پردہ اور اپنا حجاب یہ اس سے بڑی چیزیں تو لہذا گھر کے اندر انتظام کر لیں کہ وہ تمام آلے اور اوزار کا جس کے ضرورت پڑتی ہے جم میں جس کے ذریعے آدمی صحت مند رہتا ہے اور فٹ رہتا ہے ان میں سے جتنے ہو سکے آلات اور اوزار کا گھر میں انتظام کر لیں اور کروالے گھر کے مرد حضرات سے اور پھر گھر کے اندر جم کریں پوری اجازت ہے گھر کے باہر جم کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے فتنے کا اندیشہ ہے